موسیقی اسلام علیکم ویلکم باک ٹو مائی چانل میں خیریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے تو صبح کا ٹائم ہو چکا ہے تو میں سب سے پہلے چادر چینج کر لی رہی ہوں تو بیٹ کا چادر گندہ ہو گیا تھا اور میں نے بکرائید کا کوئی بھی بلوک نہیں ڈالی ہوں تو تھوڑی سی بیزی ہو گئی تھی اور یہ چادر چینج کر لینے کے بعد یہ جھاڑو لگا لی رہی ہوں چاروں طرف یہ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ بائک اندری رکھی ہوئی ہے کیونکہ میرے ہزمن سائٹ پہ گئے وہ ہیں چر پانچ دینوں کے لیے اسے لیے یہ بائک اندری کر دیئے ہیں تاکہ اتار چڑھاؤ دکت نہ پڑے اور سب طرف میں نے جھاڑو لگا لیا ہے اور یہاں ہال کا یہ جو فولڈنگ ہے اس پہ چادر تھوڑی سی گندی ہو گئی تھی تو میں نے اس کا بھی چادر چینج کر دیا ہے تو یہ مارننگ کا ٹائم ہو جاتا ہے سبے سبے کا ٹائم ہو جاتا ہے کلیننگ کا تو یہاں بیٹ کا چادر چینج کرو یا پھر پلڈی کا چادر چینج کرو تو یہ سب کرنا پڑتا ہے تو اب میں آ گئی ہوں یہ بیسن میں بیسن کو دھونے کے لیے تو بیسن میں تھوڑا سا یہ ہرپک ڈال دے رہی ہوں ہرپک ڈالنے کے پاس پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی جب تک میں پوچھا لگا لوں گی اور پوچھا لگانے کے لیے میں نے ایک بالٹے میں پانی لے لیا اس میں تھوڑا سا سرف ڈال کر کے چاروں طرف پوچھا لگا لوں گی کیونکہ سرف ڈالنے سے بلکل فرش اچھے سے کلین ہو جاتی بہت ہی اچھے سے چکنا ہٹ ہو جاتی تو میں نے پوچھا لگا لیا ہے اب یہ بیسن کو میں دھوڑ لے رہی ہوں اور باس بیسن میں جو بھی گندگی تھوڑی سی تھی تو وہ اچھے سے کھول گئی ہے اور میں نے ایک چونے سے اسے ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے اسے اچھے سے کلین کر لے رہی ہوں اور یہ باس بیسن میں زیادہ گندہ نہیں تھا کیونکہ ہرپک سے میں بکرائی کے ٹیم ہی دھوئی تھی تو پھر بھی ہاتھ دھوتے ہوتے گندہ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے بلکل چمچم آ گیا ہے اور یہ میری کیچن کی حالت دیکھئے تو میں نے کیچن میں ناشتہ کچھ زیادہ خاص میں نے نہیں بنایا تھا بس پراتھے بنایا تھے اور چائے بنایا تھے تو بچی اسکول گئے نہیں تھے تو میں نے سب کے لئے چائے پراتھے بنا لیے تھے تو یہ دیکھئے برطن کتنا سارا نکل گیا تھوڑی سے کیچن کی حالت بھی بگڑی بھی ہے تو سب سے پہلے کیچن کا جو بھی گندہ برطن سب ایک جگہ اکٹھے کر کے یہ سب میں دھولوں گی اس کے بعد کیچن کی کلیننگ کروں گی اور پہلے تو میں سب سے پہلے برطن ہی دھول لیتی ہوں اس کے بعد سارا چھولے بولے کی کلیننگ کرتی ہوں کیونکہ برطن جب دھول کے ہڑ جاتے ہیں تاکہ کانٹر ٹاپ اچھا سا کھالی ہو جائے اور پوری اچھا سا کلیننگ ہو جائے تو یہ میں برطن سارے دھولوں گی اس کے بعد میں کانٹر ٹاپ اور چھولے وغیرے کی صفائی کر لوں گی اور میں نے برطن دھول لیا ہے اب میں چھولے کہ یہ جو بھی سٹینڈ ہے یہ سب ہٹا کر کے اس چھولے کو اچھے سے بینجل سے میں دھولوں گی تاکہ اس پہ تھوڑا سا چکنا ہٹ ابھی روز کا ہو جائے کیونکہ گوشت وغیرہ بن رہا ہے پکرائیٹ کے لیے تو اس وجہ سے تھوڑی سی چکنا ہٹ ہو جاتی ہے تو ویسے تو روزانہ دھو دیتی ہوں میں صرف سابون سے تو اچھے سے کلین ہوئی چاہتی ہے اور یہ دیکھیں جونے سے میں نے دھولیا ہے اور ایک کلہ کپڑا لے کر کر کے اسے اچھے سے پوچھ لوں گے تو اسی طریقے سے اس کپڑے کو دوبارت دھو کر اسے میں پوچھتے رہا ہوں گی اور یہ چولے اٹھا کر اس طریقے سے کانٹر ٹاپ بھی سفائی کر لوں گی کپڑے 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 تو یہ دوسری بار اس چولے کو میں پوچھ لے رہی ہوں اور اسی طریقے سے میں سارا یہ کلین کر لوں گے چھوڑے سفائی تو اچھے سے ہو گئی ہے اب اس کا سٹینڈ ہے تو وہ اچھے سے میں دھولوں گی تو روز یہ دھولیتی ہوں میں آپ بھی دھولیا کریں تاکہ اس گندگی نہیں رہتی ہے اور یہ بھی بچہ بہت تو اس سنگ میں دھولائی کر لوں گی تو سنگ کو بھی اچھا سے دھول کر کے اور یہ ٹوٹی وغیرہ سارا میں ساتھ یا ساتھ دھول لوں گی اور یہ سٹینڈ وغیرہ سارا دھول کر کے چھولے پہ لگا دوں گی اور یہ چونہ ہیں یہ سب دھول دوں گی اچھا سے بس آپ ایک بار اگر اچھے سے کر دیتے ہیں تو پھر بس تھوڑی تھوڑی سی رہ جاتی ہے کلیننگ کرنے کے لیے تو بس اسی طریقے سے یہ دیکھئے کانٹر ٹاپ اچھے سے کلین کر دوں گی اور یہ اس طریقے سے ہو جاتی ہے میری صفائی اور یہ کپڑے بھی اچھے سے دھولوں گی میں اور یہ سب سٹین وغیرہ لگا دوں گی تو یہ دیکھئے کچھن کی کلیننگ بہت ہی اچھے سے ہو گئی ہے میری بلکل نیٹ اور کلین ہو گئی ہے بلکل سنگ وغیرہ بھی اچھے سے چمچما گیا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ